پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے علاوہ اس کا عدد کبیر ایک ہزار بیس ہے اور تین اس کا عدد سغیر ہے تو گوہ ہے کہ جب اس کا ورد کیا جاتا ہے تو ہر تین دن کے بعد لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے اور یہ عظیم بڑا جی وہ غریب نام ہے عظیم کا معنی جو ہے بلند و بالا بزرگ تر سب سے زیادہ عظمت والا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اس کی عظمت نہیں ہو سکتی کیونکہ عظیم اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے ذات میں ہی عظمت والا ہو کسی کی وجہ سے عظمت والا نہیں بنا بلکہ خود فی ذاتی ہی وہ عظمت والا ہو تو فی ذاتی ہی ساری عظمتیں اس پر ختم ہو جاتی ہوں عظمتیں شروع بھی وہیں سی ہوتی ہیں اور انتہابی عظمتوں کے وہی پہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عظیم اور اس معنی میں عظیم صرف اللہ ہی کی ذات ہے کیونکہ دنیا کے اندرگر کوئی عظمت والا مثل بادشاہ ہے بہت عظمت والا ہے لیکن اگر اس کی بادشاہ تو سلطنہ ختم ہو جائے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے کوئی صاحب منصب ہے اس منصب کی وجہ سے اس کی عظمت ہے منصب اس کا چھن گیا اس کی عظمت ختم ہو گئی تو گویا کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم عظمت والے نظر آتے ہیں وہ کسی نہ کسی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ چیز اگر ہٹ گئی وہ مدار ہٹ گیا تو اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے لیکن عظیم اللہ کی ذات ایسی ہے وہ اس کی عظمت اس بیس پہ نہیں ہے کہ ہم ساری کے ساری اس کی مخلوق ہیں یہ ساری عظمت میں اس کی خدا ہی ہے یا سب اس کی پوجہ کرتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں نہیں وہ اپنے کچھ بھی نہ کرے ہیں سارے نافرمان بھی ہو جائیں اس کی عظمت اسی طرح باقی رہے گی یہ عظیم اور لہذا اللہ تبارک و تعالی وہ ذات عظیم کہ ساری عظمتیں بانٹی ہیں ذرعوں کو عظمتیں وہ دیتی ہیں اور آفتاب کو بھی عظمتیں وہی دیتا ہے وہ اگر عظمتیں اپنی چھین لے تو وہی وقت آئے گا روز قیامت کا کہ آسمان پہ جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے یہ روشن ستارے اور روشن آفتاب کہ جب دنیا کو جو آپ چکا چوند یہ روشن مہیا کرتے ہیں لیکن وہ جب سلب کرے گا سب بے نور ہو جائیں گے زمین اکھاڑ پکاڑ کر دے گا سب یہ تہبالہ ہو جائے گا کیونکہ جب اس نے یہ سب عظمتیں چھین لیں تو سب جو ہے تہتے ہو جائیں گے تو یہ ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی وہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ یہ اعلان کریں گے کہ لیمن الملک اليوم کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے سناٹا کیونکہ نفقہ اولہ جب ہوگا نفقہ اولہ کے بعد سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی یہ سوال کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ سارے مر چکے ہیں اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی بادشاہی کا سوال کرے گا عظمت کا سوال کرے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے کیونکہ بادشاہی کے ساتھ عظمت لازم ہے تو آج کے دن گویا ہے کہ کس کی عظمتیں ہیں خاموشی پھر اس کے بعد چالیس سال کے وقفہ پھر سوال کریں گے لیمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے مردہ کس کی عظمتیں آج رہ گئیں تم لوگ عظیم سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہاں گئیں عظمتیں پھر چالیس سال کا وقفہ تیسری مرد پھر سوال خود ہی دور آئیں گے لیمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے خاموشی سناٹا کہ سارے عظیم ان کے عظمتیں تو زمین بہت سو چکی ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ اسے ایک اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو اکیلہ یکتہ ہے اور قہار و زبردست ہے تو عظمتِ اللہ ہی کا حصہ ہے تو عظیم جو نام ہے یہ ہم اپنے لیے جب بولتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے بولتے ہیں تو مجازی معنی میں بولتے ہیں کہ ایک درجہ میں اس کو ایک عظمت عزت حاصل ہے اس لئے محمد عظیم نام رکھ دیا یا عظیم جس کا نام ہے اس کو عبدالعظیم کہنا ضروری نہیں ہے اس کو عظیم بھائی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل میں حقیقی معنی کے اعتبار سے عظیم صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ اللہ کی جو عظمت و ذاتی ہے اس کی ابتداء اور انتہا عظمتوں ہی پر ختم ہوتی ہے اس لئے ایسا عظیم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ وہ نام ہے طاقت ہے کہ اگر شخص چاہتا ہے کہ ہر محور معاشر مجھے عزت ملے مجھے عظمت ملے لوگ مجھے عظمت سے دیکھیں تو یہ لفظ عظیم میں بڑی طاقت ہے اس کا طریقہ یا تو انسان بکسرت اس کا ورد رکھے ہر وقت یا عظیم ہو یا عظیم ہو یا عظیم ہو کا ورد رکھے یا اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کے جو ہے ورد رکھے جو اب اس کے نام کا عدد اور یا خود عظیم کا جو عدد ہے ایک ہزار بیس تو ایک ہزار بیس مرتبہ کسی بھی ہے کہ نماز کے بعد یا عظیم ہو کا ورد رکھے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور پڑھ کے جو اللہ سے عظمت دعائیں مانگ لیں تو کیونکہ اللہ کا نام عظمتوں پر ختم ہوتا ہے عظمتوں سے شروع ہوتا ہے تو یہ نام جب اجلال کرتا ہے بندے پر پڑھنے پر تو پھر سمجھو عظمتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں یا آپ کا بوس ہے وہ آپ پہ ناراض ہے غصے ہے اور خطرہ ہے کہ اس کے سامنے گئے تو غصے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کریں ورد کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں اگر اتنی زیادہ تعداد پڑھنے کا موقع نہیں ہے کہ یار میرے نام کے عدد تین سو تیرہ بن رہے ہیں اب یہ تین سو تیرہ پڑھنے کے ٹائم نہیں بوس نے بلالی ہے کیا کروں تو اس وقت جو ہے وہ بارہ مرتبہ صرف بارہ مرتبہ ٹویلٹ ٹائم جو ہے یہ یا عظیم ہو یا عظیم پڑھ کے ہاتھوں بھی دم کر کے چہرے پہ تین مرتبہ پھونک لیں اور پیش ہو جائے انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے آپ کے خلاف فیصلہ کر ہی نہیں سکے گا یہ عجیب اس کی تاثیر ہے اور تیسرا فیدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں درد پیٹ کے درد کے لیے نام بڑا زبردست ہے تو پیٹ میں درد ہو گیا کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کوئی اور الٹی چیز کھا دی یا اندر ہی کوئی جو ہے وہ میڈیکلی کوئی پرابلم پیش آ گیا تو پیٹ میں درد ہے اس کے لیے جو ہے نو مرتبہ یہ نام جو ہے یا عظیم ہو یا عظیم ہو پڑھ کے پیٹ پے دم کرے اور تھوڑ سے پانی پے دم کر کے پانی پی لے تو موقع بار بار کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ تین چار بار دم کرنے سے پیٹ کا درد رفع ہو جاتا ہے خاص طور پر چھوٹے بچے وہ بس حوقت روتے ہیں ان کو پیٹ کا درد ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر ان کو نو نیال وارٹر پلاتے ہیں تو ان کے پیٹ کا درد دے اس کو تو اس کا طریقہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جانا یا عظیم ہو یا عظیم ہو نو دفع پڑھ کے تین فوں کے بارے پھر یا عظیم ہو یا عظیم ہو یہ ہے کہ اگر دشمن ہے دشمن کا خوف انسان پہ تاری ہے اور وہ انسان کو ہر وقت ایک انجانہ خوف لگا رہتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے آدمی انسائٹی کا شکار ہوتا اجکر اور خوف صرف دشمن ہی کا نہیں بلکہ انسان کے کسی کام کا خوف ہے بعض دفعہ بچے بچے امتحان دیتے ہیں اس امتحان کا ایسا خوف ہوتا ہے کوئی ان کو انسائٹی ہو جاتی پڑھے دی جاتا کہ جی ایم کیٹ دینا تھا تو جب بیمار ہو گیا بچہ بیٹی بیمار ہو گئی تو کیونکہ امتحان کا خوف تو کسی بھی ایسی انجانہ خوف کسی چیز کا ہو اس کے لئے اس میں بڑی طاقت ہے وہ خوف سارے کے سارے رفع ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ایک سو ایک دفعہ یا عظیمو پڑھیں اول آخر جو سو مرتبہ دروشی پڑھیں بھلے شوٹ وردود پڑھ لیں صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ دروش پڑھ لیں سو مرتبہ دروشی درمیان میں ایک سو ایک دفعہ یعظیمو پڑھ کے سینے بھی ضم کریں پانی ضم کر کے پانی پی لیں یا یہ کہ ماں پڑھ کے بچوں کو پلا سکتی ہے باپ پڑھ کے پلا سکتا ہے خود بھی پڑھ سکتا ہے بھئی یہ کرے تو کسی کی ضم کا خوف نہیں ہوگا امتحان کا کیوں کہ خوف کی وجہ سے انسان فیل ہو جاتا ہے اگر کانفیڈ ایسے امتحان دے تو پاس ہو جائے گا یا انٹرویو ہے اب انٹرویو کے اندر خوف انسان گھڑ بڑھا کے پتہ نہیں کیا جواب دے گا تو اس کے لئے یہ عمل کر کے جائے تو زبردست اللہ تبارک وطالعہ عظمتیں اس پر ایسی چھا جائیں گی کہ سامنے والا جو ہے وہ بھیگی بھیلی لگے گا یہ اس پر خوبی ہے اور جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر جو یہ الازیم نام سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیں گے اگر یہ کسی پستی میں پریشانی میں یا کسی ایسی جب وہ بیزتی کے محول سے شکار ہے اس وقت یا بدنامی کا شکار ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی بدنامی کو نیک نامی میں بدل دیں گے یہ اس کی خواب کتاب ہے بہت خوب حضرت بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ ابتداء اور انتہا عظمت یہی یہی چیز ہے جس کی ابتداء بھی میں بھی اتنی عظمت ہے جتنی انتہا میں مطلب اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ آج پہلا دن عظمت کم ہے اور سو میں دن زیادہ ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے بہت خوب اور حضرت یہ جو آپ نے ایک بات بتائی کہ بوسز کا خوف امتحانات کا خوف میں اس میں اگر ایک بات ایٹ کر سکوں کہ رات کو جو بچوں کو خواب یا خوف ہوتا ہے رات کا اندھیرے کا خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہر طرح کے خوف پہ کام آتا ہے ہر طرح کے خوف پہ کام آتا ہے